بوٹسٹرپ سٹارٹ کرتے لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ہم کن طریقوں سے بوٹسٹرپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو دو طریقے تھے تو ہم اس کو مطلب دو طریقوں سے جو ہے نا اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو پہلا طریقہ تھا کہ مطلب اس کو ہم مینوزی ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے اوفیشل ویب سائٹ گیٹ بوٹسٹرپ ڈاؤٹ کوم سے اوفیشلی ویب سائٹ سے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اس کو پھر لنک ٹیگ کی طرح اس کو کنیکٹ کر دیں گے دوسرا طریقہ تھا کہ ہم اس کا سی ڈی این وہاں سے کوپی کریں گے اور یہاں پہ بیسٹ کر دیں گے تو وہ ہمارا کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ دو طریقے تھے اگر آپ کو اس میں کنفیجن ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے نا اس کا لنک آویلیبل ہے وہ لیکچر دیکھ لیں آج ہم یوز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ بوٹسٹرپ ہوتا کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو لنک کرنا ہے آپ کی مرضی ہے آپ جس طریقے سے کرنا چاہتے تو میں اپنے کوٹ کی طرف آتا ہوں اب یہ آپ کو میں آوٹ ٹوپ دکھا دیتا ہوں سیمپل سا ہم نے ایک سو پروگرام بنائے ویپ ایچ کا اس کو میں سیف کرتا ہوں اور اس کو رن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں اس میں ابھی پر الحال کچھ بھی نہیں ہے آپ چیک کر سکتے بوٹسٹرپ وغیرہ کچھ بھی کنیکٹڈ نہیں ہے اب میں کیا کرتا ہوں گوگل پہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بوٹسٹرپ بوٹسٹرپ میں لکھوں گا تو یہ دیکھ لیں اس کا اوپیشل ویپ سائٹ آگیا یہاں سے میں اس کا ورزن سیلیک کروں گا اب یہاں سے یہ اس کا آگیا یہ لنک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے یہ کوپیڈ ہو گیا اب میں جاتا ہوں اپنے کوڈنگ میں تو کوڈنگ میں میں کیا کروں گا کہ اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اور اس کو میں کر دوں گا یہاں سے میں لائیو بند کرتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں اب میں اپنے بروزر پہ جاتا ہوں اور اس کو ریپریش کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ چینج ہو جائے گا یہ دیکھ لیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا بوٹسٹرپ جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہو گیا ہے کنیکٹڈ بھی ہو گیا ہے اور اس کا وہ کام بھی کر رہے ہیں تو اب مزید ہم اس کو مطلب اس کی اوپر کام کریں گے اگر یہ آپ کا پاس اس طرح آپ کوئی ایچ بند وغیرہ لگا دے اور اس کا یہ سٹائل وغیرہ چینج نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بوٹسٹرپ کام نہیں کر رہا یا کنیکٹڈ نہیں ہے یا آپ نے کوئی غلط جگہ پہ اس کو لنک کیا ہوا ہے یا کوئی ایرڈ رہا ہے اس میں تو وہ کام نہیں کرے گا اب یہاں پہ اس کا سٹائل چینج ہوگی اس کا مطلب کیا ہے بوٹسٹرپ ہمارا کنیکٹڈ ہے اچھا جی تو واپس آتے یہ تھا ہمارا کہ مطلب ہم اس کو کس طرح کنیکٹ کریں گے اب یہاں پہ جس طرح ہم نے بوٹسٹرپ کے انڈڈکشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کا مین اپروچ جو ہے نا وہ تھا موبائل ڈیوائزز کے لیے مطلب چھوٹے سکرین والے ڈیوائزز کے لیے کہ آپ مطلب آپ کے ڈیوائز کا سکرین اگر کم ہے نا تو اس کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے تو موبائل بس ٹائل آر پارٹ آف دک کوئر فریم اس کا مین ٹارگٹ جو تھا نا سکرین گلتا تھا کہ آپ چھوٹی سکرینز پہ اپنا ویب سائٹ کس طرح شو کرائیں گے اس کے لیے ان لوگوں نے ایک ٹیگ بھی انٹروڈیوز کرایا تھا مٹا کی نام سے تو آپ یہ ٹیگ یوز کر سکتے کہ مٹا نیم ویو پورٹ پھر کونٹینڈ اور اس میں ویٹ سائز ویٹ اور انیشل سکیل ون آپ کریں گے اچھے یہ آپ ہٹ ٹیگ میں لگائیں گے تب نیچے یہ ایکسپلین ہوا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے ویٹ ایز ایکول ٹو ڈیوائز مائنس ویٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سکرین کے ویٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا کہ آپ اس کو کون سے ڈیوائز کی سکرین پہ اوپن کر رہے آیا اس کا مطلب ٹی سی ہے لپٹوپ ہے موبائل ہے ٹیبلٹ ہے تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور زومنگ لیول اس کو انیشلی ون پہ سیٹ کرے گا تو اب وہ اس کا سکرین سائز چیک کرے گا کہ کتنا اس کا سکرین سائز ہے اس کی اپنا کونٹینڈ جو ہے وہ سارا چیز خود کو اٹومیٹکلی ایکجسٹ کرے گا چلیے ہم اپنے ویبسائیڈ میں پہلے یہ ٹیگ لگا دیتے کہ اس میں ہم نے لکھنا ہے میٹھا ٹیگ میٹھا ٹیگ کی اندر نیم ویو پورٹ پر کونٹینڈ اور انیشل سکیل مائنس سوری ون تو میں کوڈنگ کی طرف آتا ہوں یہاں پہ ہٹ ٹیگ میں آپ لکھیں گے آپ کئی پر بھی لکھ سکتے ہٹ ٹیگ میں وہ ریسٹکشن نہیں ہے کہ آپ اوپر لکھیں گے یا نیچے لکھیں گے تو یام میٹھا لکھ دیتا ہوں میٹھا کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نیم اور ویو پورٹ تو اس میں ہمیں لکھ دیتا ہوں نیم یہ دیکھ لیں یہاں پہ آٹومیٹک لی وہ آپ کو آج آتا ہے تو ویو پورٹ میں نے کر دیا پھر اس کے بعد میں لکھوں گا کہ اس کا content کا ویڈ کیا ہونا چاہیے تو میں content لکھ دوں گا اور ویڈ ایکول ٹو ڈیوائس مائنس ویڈ تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا content تو میٹھا پھر name ویو پورٹ اور اس کو پھر ان کاماز میں بند کر دیں گے ویو پورٹ کو پھر content لکھیں گے اور ویڈ ایکول ٹو ڈیوائس مائنس ویڈ اور اس کے بعد جو ہے نا انیشل مائنس سکیل ایکول ٹو ون اس کو الگ کاماز میں آپ بند کریں گے یہ دیکھ یہاں سے سٹارٹ ہوئے یہاں پہ یہ بند ہوئے تو آپ اس طرح اس کو لکھیں گے تو یہ ہمارا میٹھا ٹیگ ہو گیا کہ ہم میٹھا ٹیگ کس لئے یوز کرتے یہاں پہ اور اس کا کیا پرپس ہوتا ہے تو وہ میں نے آپ کو سمجھا دی آگے ہمارے پاس کیا آت ہے containers جس طرح ہم نے discuss کیا بوٹ سٹیپ میں ہمیں css یا ملٹیپل کوڈنگ کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی جو آپ نے just class کا نام لکھنا ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہوتا ہے اب یہاں پہ containers کا کیا مطلب ہے اگلے slides میں اس کی تصویر سے explain کیا ہو گئے میں وہ پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں container اور container fluid یہ دو اس کے containers ہیں classes آپ use کریں گے تو وہ آپ کا change کر دے گا کیا میں یہاں سے سمجھا دیتا ہوں یہ آپ کا screen ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ کا اس طرح screen ہے دوسر کا screen آپ کا سوری یہاں سے start ہوئے یہاں پہ یہ آگے اب یہ آپ کی screens ہیں آپ اپنے do کے اگر لگا دیتے ہیں یا body کے اوپر container class equal to container اگر آپ لگا دیتے class equal to container لگا دیتے تو container کیا کام کرتے وہ آپ کی screens میں توڑے سی جگہ چھوڑ دے گا margin add کر دے گا دونوں سائٹ پہ یہ دیکھ لیں یہ پر بھی اس نے margin add کر دیا یہ والا اور یہ والا left right دونوں سائٹ پہ وہ automatically آپ کے لیے margin add کر دے گا اور اگر آپ container fluid لکھیں گے تو وہ margin نہیں آئے گا تو یہ یہ پہ ہے کہ اگر آپ پیج بنا رہے تو میں ویب سائٹ پہ اگر آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ container لکھ دیں گے پھر اس کے بعد اگر اگر کوئی آپ کام کرنا چاہتے یا پیس نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ container fluid لگا دیں تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے container اور container fluid میں ابھی آپ کو practically کر کے دکھاتا ہوں کہ container اور container fluid کا کیا مطلب ہوتا ہے میں یہاں سے کوئی دوسرا code open کر دیتا ہوں وہاں سے آپ دکھانے کیلئے text کوپی کرتا ہوں یہاں سے میں کوئی دوسرا page open کر دیتا ہوں جس میں ہمارے کوپی کر دیا بس اس کو میں بند کر دوں گا ہم یہ ضرورت نہیں ہے اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیں میں اس میں text add کر دیئے paragraphs دو دفاع منیفیسٹ کر دیئے اس کو میں save کر دیتا ہوں اور اب میں جاتا ہوں اپنے output کی طرف یہاں سے اس پہ میں کلک کر دیگا یہ دیکھ لیں اب بائی ڈیپول ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں لگا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ آپ کا screen اس طرح سے نظر آ رہے میں کیا چاہتا ہوں کہ میں اس paragraph پہ spaces لگانا چاہتا ہوں کہ یہ جو paragraph ہے میرے پاس میں یہاں پہ توڑا space لگانا چاہتا ہوں اور اس site پہ توڑا space لگانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کر دوں گا bootstrap ہمارا connected ہے تو میں کیا کرتا ہوں اپنے code میں جاتا ہوں اب یہ پہلا paragraph ہے تو یہاں پہ میں سیمپل کیا کر دوں گا class لگا دوں گا class کے ساتھ میں لکھ دوں گا container یہ سیمپل آپ نے container لکھ دیا لیکن spelling کا آپ نے خیال لکھنا ہے کہ اگر آپ غلط spelling لکھیں گے تو یہ آپ کا کام پھر نہیں کرے گا میں اس کو save کر دیتا ہوں اور آپ live review آن تھا تو یہ automatically change ہو گیا ہوگا یہ دیکھ لی یہ سے automatically اس کا space آگیا یہ میں live view بند کر رہا ہوں اور یہ ہٹھا دیتا ہوں ctrl s میں نہیں کر دیئے یہ دیکھ لیں اب یہاں پہ نہیں ہے میں spaces add کر نا چاہتا کلاس کنٹینر کلاس کنٹینر میں لگا دیتا آپ میں اوپر کوٹ دکھا دیتا ہوں اس میں نہ میں کوئی external style sheet internal inline کچھ بھی use نہیں کیا یہ جو آپ کو نظر آرہے ہے یہ میں نے bootstrap کا 5.02 ورزن connect کی ہوا ہے online کا اور یہ میں just container کلاس کا نام لکھنا ہوتے وہ automatically کام کرے گا اس کو میں save کرتا ہوں اور آپ output دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس میں automatically وہ pass add ہوگے اب اس طرح اس پر آپ apply کرنا چاہتے تو یہ کر دیں نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں اب میں کیا کرتا ہوں اس کو میں ڈیو میں بند کر دیتا ہوں control x اس کو میں end میں لے کے جاتا ہوں اور اس کو میں control s کر دیتا ہوں یہ پہ کوئی ڈیفرنس نہیں آئے گا just آپ دکھانے کیلئے اور اس ڈیو پہ میں لگا دیتا ہوں class container اس کو میں copy کر دیتا ہوں اور اس ڈیو کے ساتھ میں لگا دیتا ہوں control b class container control s اس کو میری load کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں اب اس نے کیا کر دیئے پورا جتنا مطلب اس ڈیو کے اندر ہم جو بھی کام کریں گے وہ یہاں پہ نظر آئے گا مطلب یہ spaces lift اور right side پہ توڑے توڑے spaces وہ چھوڑ دے گا automatically تو یہ ہمارا تاب یہاں پہ چونکہ یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے وہ نہیں لگا تھا تو وہ start سے میں h1 پہ بھی container لگا دیتا ہوں control v اور control s میں نے کر دیے اب میں جیسی reload کروں مارڈن والی areas ہے نا یہ اور یہ اس نے یہ ہمیں بنا automatically بھی ہم نے just class کا نام لگ دیا تو یہ boot staff کا کام ہوتا ہے دیکھ لیں یہاں سے آپ کو نظر آ رہے کہ ہم نے h1 کے ساتھ بھی لگا دیئے وہ دیکھ لیں h1 بھی یہاں اس طرح سے آگے آگے اب اگر میں کیا کرتا ہوں یہ ہٹھا دیتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میں اگر پورا اس کو ہٹھا دیتا ہوں class container کو میں نے ہٹھا دیئے control x میں نے کر دیا control s کرتا ہوں اور اس کو اب ہی reload کرتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ واپس end پہ چھلا گیا container flute کرتا ہوں control s کرتا ہوں اب reload کروں گا تو تھوڑا سا space اس میں add ہو جائے گا یہ دیکھ لیں تو یہ container اور container fluid کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب container زیادہ space چھوڑ دے گا یہاں پہ اور container fluid کم جگہ چھوڑے گا تو میں یہاں پہ پہ paragraph بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے اس سے یہ copy کر دیئے control c اور میں اس ڈیو کے ساتھ بھی لگا دیتا ہوں control s میں نے کر دیئے اب میں reload کروں گا تو یہ جگہ بہت زیادہ ہے تو یہ اس کو کم کر دے گا میں reload کرتا ہوں یہ دیکھ یا تو اس سے یہ ہٹھا دی یا اس کے ساتھ بھی لگا دی میں اسے ہٹھا دیتا ہوں control s اور reload کرتا ہوں تو یہ دیکھ لی یہ ہمارا container اور یہ container fluid آگیا تو اس میں یہ explain کیا ہے کہ ہم container اگر لگاتے تو ہمارا whip page اس میں margins add ہو جائیں گے container نہیں لگائیں گے تو اس میں الگ سے fluid لگائیں گے تو space کم add ہوگا اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں صرف آپ نے class کا نام لکھنا ہے یہاں container اور container fluid بس آپ نے just boot step connected ہونا چاہئے اور آپ class کا نام لکھیں گے باقی آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ تھی container اور container fluid بگی 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 ب Last جیمبر بگی می بگی ب irgendwie beepی کام